دن کے سالے تین بجے ہیں نمسکار میں ہوں راشد کریں گے بڑی خبر کی بات بڑی خبر یہ کہ یاکوب میمن پر فیصلہ آپ سے تھوڑی ہی دیر میں آ سکتا ہے کبھی بھی یاکوب میمن پر فیصلہ آ سکتا ہے کسی بھی سمجھے فیصلہ آ سکتا ہے یاکوب میمن کی فانسی پر سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے تین جنگوں کی بنچ نے اپنا فیصلہ اپنا آدیش پڑھنا شروع کر دیا ہے یاکوب میمن پر کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے کسی بھی سمجھے فیصلہ آ سکتا ہے یاکوب میمن کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے جسٹس دیپک مشرا جسٹس پی سی پانت اور جسٹس امیتاب رائے کی تین ججوں کو یہ سنوائی اس لیے کرنی پڑی ہے کیونکہ کل جسٹس دوے اور جسٹس کورین کے بیچ اس بات کو لے کر کے مدد تڑا ہو گئے تھے یاکوب کی فانسی پر روک نہیں ہے لیکن آج سنوائی کے دوران تین جج اب جو فیصلہ کریں گے اس پر نربھر کرے گا کہ کل یاکوب کا فانسی دی جائے گی یا پھر نہیں اب سے تھوڑی در کے بعد کبھی بھی یاکوب میمن کی فانسی پر سپریم کورٹ میں جو کہ سنوائی پوری ہو گئی ہے اور تین ججوں کی بنچ نے آدیش پڑھنا شروع کر دیا ہے اندوستانی یہ جان جائے گا کہ تیس جولائی کو یاکوب میمن کو فانسی ہوگی یا نہیں ہوگی چار تصویریں الگ الگ ہم آپ کو دکھا رہا ہیں تھوڑی در میں فصلہ آنے والا ہے اس بیچ آج ہی یاکوب میمن نے پھر سے مرسی پیٹیشن لگائی ہے یعنی دی ایچ کا بھیجی ہے راشت و پتی کے پاس میں وہیں گورنر کے پاس میں مہراش کے گورنر کے پاس میں دی ایچ کا لمبت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناکپور جیل میں فانسی کے تیاری کی جا رہی ہے چونکہ تیس جولائی کا دن مقرر کیا گیا ہے یہ چار تصویریں جو بیعہ کر رہی ہیں کہ اب تک یاکوب میمن کی فانسی کو لے کر کے اپ ڈیٹ کیا کیا ہے سنوائے کے بعد یاکوب میمن کے معاملے میں چونکہ اٹونی جنرل کی طرح سے تمام باتیں کہی گئیں اے جی کی طرح سے یہ کہا گیا کہ اب اس معاملے میں کوئی وکلپ بچا نہیں ہے اس سیاج کا کو خارج کیا جانا چاہیے چلی دیکھیں اپنے فانسی سے بچنے کے لیے کونسی تین چال یاکوب نے اب تک چلی ہے راشپتی کے پاس پھر سے دہے یاچکا دی ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا سپریم کورٹ جہاں پر تین ججوں کی بڑی بینچ تھوڑی ہی دیر میں اپنا فیصلہ سنائے گی سپریم کورٹ میں ایک کیوریٹی پیٹیشن خارج ہونے کے بعد دوسری کیوریٹی پیٹیشن لگا دی جسے صدھار یاچکا بولا جاتا ہے وہیں راشپال کے پاس بھی دہے یاچکا لمبت ہے یاکوب میمن کی یہ یاکوب کی تین چال ہے فانسی سے بچنے کے لیے سوال ہندوستان کے سامنے بہت بڑا یہی ہے کہ تیس جولائی یعنی اب سے چند گھنٹوں کے بعد اب سے لگ بھگ بارہ تیرہ گھنٹوں کے بعد یاکوب کو فانسی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی تھوڑی دیر میں سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ میں یاکوب کے وکیل کی دلیل کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ راشپال کے پاس دہے یاچکا لمبت ہے یاچکا خرج ہونے کے بعد بھی چودہ دن بعد پھاسی ہو سکتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا نیم کہتا ہے یہ سپریم کورٹ میں یاکوب کے وکیل نے کہا کل کے ڈیتھ وارنٹ پر روک لگائی جائے کیونکہ ڈیتھ وارنٹ جو ہے نیموں کے اگینسٹ ہے یہ یاکوب کے وکیل کی دلیل ہے ڈیتھ وارنٹ نیم کے مطابق جاری نہیں ہوا ہے اور اس میں جلدبازی دکھائی گئی ہے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے میں کیورٹی پیٹیشن کو سنتے سمیں نیموں کا پالا نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے دوسری کیورٹی پیٹیشن لگائی گئی ہے یہ بھی یاکوب کے وکیل کا کہنا ہے لیکن معاملے کی سنوائی کے دوران اے جی یعنی اٹانی جنرل جمہ راشتر سرکار کے ہیں انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کی کیورٹی پیٹیشن کو خارج کیا جائے کیونکہ سارے قانونی وکلپ اس سے پہلے اس کی ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے لیکن اس کے بعد بھی یاکوب نے کیورٹی پیٹیشن تب ادایت نہیں کی اسی سال دوسری بار اس کی پناہ رویچاری آجکہ کو بھی خارج کر دیا گیا میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ریکھا اگروال ریکھا جی اٹانی جنرل کی دلیل بھی آپ نے سنی راجو رام چندران جو کی یاکوب میون کے وکیل ہیں ان کی بھی دلیل آپ نے سن لی ہے اب سنبھاوت آپ کو نظر کیا آتا ہے دیکھیں جاکوب میلن نے جو بھی جو ترکیت آئے وہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جو سنوائی تھی وہ نائک طریقے سے نہیں ہو یعنی جو رول آف لاؤ ہے جو ٹیکنیکالٹیز جو فالی کرے جانی تھی وہ نہیں کری گئی میں سچا ہوں یا غلط ہوں یہ بات تو دوسری ہے مین مددہ جو ان کے وکیل نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کیورٹیپ پیٹیشن جو تھی اس کی سنوائی کے اندر بھی صحیح طریقہ جو تھا پروسیجر نہیں اپنائے گیا جب تک میرا پروسیجر آپ کو روکنا چاہیں گے آپ کو روکنا چاہیں گے فون لائن پر آشیش سنہا موجود ہیں آشیش کیا آپ ڈیٹ ہے دیکھیں تقریباً 25 منٹ سے آرڈر ڈکیٹ کرا جا رہا ہے لیکن صحیح بڑی خبر یہ ہے کہ جس کیورٹی پروسیجر کو ان لوگوں نے ٹیلنج کیا تھا کہ جس معاملے کی سنوائی کیورٹی بینچ نے کی تھی وہ بینچ صحیح نہیں تھی جبکہ اس بینچ میں جشٹس پورین کو بھی ہونا چاہیے تھا یہ ان کی مانگ کی اس کو پورٹ میں خارج کر دیا جس کا مطلب صاحب ہے کہ جو بینچ کیورٹی پریڈیشن کا جو آرڈر تھا کہ یاکوب کی فاتھی کی سجا بلقرار رکھی گئی تھی وہ بلقرار رہے گی لیکن جس وارنٹ کا کیا ہوگا اس کو لے کر ابھی بھی فیصلہ سنائے جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد کلیر ہو جائے گا کہ چھا کیا کوئی مینن کو کل صوبہ پانچ بجے سات بجے خافی ہو گی کہ نہیں یہ سپر وارنٹ پہ ابھی بھی فیصلہ چل رہا ہے تھوڑی دیر بعد کلیر ہو جائے گا لیکن کیورٹیو کی جس پروسیزر کو ان لوگوں نے چیلنج کیا تھا اور یہ گیا تھا کیورٹیو سنتے جن ججوں نے ریبیو پریڈیشن سنا ہو ان ججوں کا رہنا ضروری ہے لیکن سپریم کورٹ نے دلی کو کھاریج کر دیا کیونکہ معاملے کی سنوائی کے دوران تقریباً سوا دو بجے ہی سپریم کورٹ میں آپ نے ماں پریگا آپ نے آپجورویشن میں کہا تھا کی یہ مینڈیٹری نہیں ہے یہ چیپ جشٹس آف انڈیا کا وشیش آدھگار ہے کہ اذا وہ تین جو سینئر موچ ججز ہیں ان کے ساتھ کیا ان ججوں کو رکھتے ہیں جو جن لوگوں نے ریجو پر سنوائی کی تھی یا نہیں تھی بارحال ایک بڑا جھڑکہ آیا ہے یاکوب مینن کے لیے لیکن انتظار بڑا اور کرنا پڑے گا کہ کیا یاکوب کی جو death warrant ہے اس پر اسٹے لگے گا یا نہیں بلکل سیدھے یہ بتائیے تین بچ کر کے چھتیس مت ہو رہا آشیش کتنے بجے تک عدالت کا فیصلہ کلیئر ہو جائے گا دیکھیں تقریباً پانس سے سات منٹ کے بیچ میں فیصلہ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ دونوں کے طرف سے بہت لمبی argument ہوئی ہے جب بھی order لکھوائے جاتا ہے تو دونوں پچھوں کے argument اس کے لاوہ جو ججمنٹ سائٹ دے جاتے ہیں وہ بھی اس میں mention کرائے جاتے ہیں اس لئے order لمبا چل رہا ہے ابھی کےول ایک اینگل بچا ہے کی کیا یاکوب مینن کی جو death warrant ہے اس پہ اسٹے لگائے جانا چاہیے کی نہیں کیونکہ یاکوب نے دو مرسی پیٹیشن الگ الگ جگہ بھیجی ہے ایک راج جیپال کے پاس ایک راشپتی کے پاس ریکاونی جنرل نے آج آرگومنٹ ماملی کے سنوائے کے دوران ساپ کر دیا تھا کی جو ایکٹ میں سنشودن ہوا تھا جو ایمیچے کا ایک ہے اس کے مطابق راشپتی جو ہے وہ اگر آپ کی مرسی پیٹیشن ٹھکراتا ہے تو اپنا جیپال کے پاس موگ نہیں کر سکتے ابھی فلحال جیس بارنگ کو لے کر پیسہ چل رہا ہے کہ کیا یاکوب منان کو کل فاتھی کی سجا سنائی جائے یا نہیں ایکزیک بتائیے ابھی عدالت کے اندر چل کیا رہا ہے اب عدالت توریس طرح اندر سے جیم پیکڈ ہے جیسے ہی آپریٹی پٹ یہ خبر ہے ابھی بھی عدالت کے دیتر جو ججمنٹ پرنانسمنٹ کا تلسلہ ہے ہی ایک پوائنٹ کلیر ہوتا ہے آچل باہر آئیں گی وہ ہمیں ڈکٹیک کریں گے لیکن ابھی بھی جو ججمنٹ جو آپریٹی پارٹ ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور خاص کر دس پوائنٹ کو لے کر کیا یاکوب کو کل دوبا فاتھی ہوگی کہ نہیں یہ تھوڑی دربادی کلیر ہو پائے گا ایک بات پھر سے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتائیے کہ آج صبح سرے کر کے اب تک اٹونی جنرل کی طرف سے اور یاکوب کے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں دلیل کیا دی گئی ہے سردے کی شروعات راجو راما چندرن کی طرف سے کی گئی تھی صبح تقریبا سارے دس مجھے راجو راما چندرن جو یاکوب کے وکیل کی طرف سے یہ ارگومنٹ کی شروعات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جو لیگل پروسیزر ہے دیت پورنٹ کو جاری کرنے کا وہ فالو نہیں کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں کیوریٹی پیٹیشن جب تینڈنگ تھی تب ہی دیت پورنٹ کو جاری کر دیا گیا تھا تو ان تمام باتوں کو رابو جا راجو راما چندرن جو یاکوب کے وکیل ہے انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو دوسے جو اس ماملے میں جن لوگوں نے ریٹ پیٹیشن پائل کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو آگر راجی پال کے پاس اگر مردی پیٹیشن پینڈنگ ہے تو ایسے میں فاتھی نہیں دی جا سکتی لیکن یہ پورا گین تب پلٹا جب سرکھیک دو پہر ساڑے بارہ بجے ایک آنی جنرل نے بولنا شروع کیا ایک آنی جنرل نے صاف کر دیا کہ جو انیس سو چھانوے میں جو ایک میں سنشودہ نہ کیا گیا تھا ایم ایچے کے ایک میں اس کے مطابق اگر راشت پتھی دیا یاچکا کو ٹھکرا دیتا ہے تو راجی پال کے پاس موو نہیں کیا تکتی اس کے علاوہ شامنم کیس سا بار بار آپ نے بھی دھیان دیا ہوگا کہ شامنم کیس سا بار بار ذکر ہوا ہے جس شامنم کیس میں مائی دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ اپنے پیسلے میں کہا تھا کہ جب تک لیگل ریمیٹی ہے تب تک آپ دیت وارنٹ جاری نہیں کر سکتی لیکن اس پر پیٹیشن پر ساپکور پر ٹونی جنرل نے کہا تھا کہ یہ جو ہے جی جی آئی کا بشیش عدیقار ہے کہ تین سینئر موش جیز کے علاوہ وہ کس کو اپنے پینل میں لیتے ہیں اور وہی بات سپریم کورٹ تین جیزیز بینج میں مانی کہ جی جی آئی کا بشیش عدیقار ہے کہ وہ تین سینئر موش جیز کے علاوہ کس کو اپنے پینل میں لیتے ہیں لیکن ابھی بھی اسمنجز برقرار ہے کہ کیا یاکوب مینم کو کل صبح ساتھ بجے پاسی ہوگی یا نہیں اور آسان شبدوں میں اگر میں کہوں آشیش تو کیا مطلب یہ ہے کہ یاکوب مینم کو فانسی ہوگی یہ طے ہے لیکن کل فانسی ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی دیر کے بات پتا چل جائے گا کیا میں ٹھیک ہوں بلکل راشدہ بلکل ٹھیک ہے کہ پانس ساتھ راجپاتی کے پاس ایک اور مرچی پیٹیشن موک کی ہے اس سے پہلے ان کی مرچی پیٹیشن اپریل دو ہزار چودہ میں راجپاتی خارج کر چکے ہیں جب یاکوب کو اس بات کا دھیان میں آیا ہوگا کہ راججیپال ان کی مرچی پیٹیشن کو انٹرٹین نہیں کر سکتے آپ کو دھیان میں ہوگا کہ بائیسل دو ہزار پندرہ کو یاکوب نے راججیپال کے پاس مرچی پیٹیشن مرچی پیٹیشن ڈالی تھی جبکہ 21 جولائی دو ہزار پندرہ کو سپریم کورٹ نے ان کی کیوریٹی پیٹیشن خارج کر دیا یعنی کیوریٹی پیٹیشن خارج ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد انہوں نے مرچی پیٹیشن راججیپال کے سمجھے دائر کی تھی لیکن اب انہوں نے راجپاتی کے پاس بھی بھیج دی ہے تو ایسے میں کیا کورٹ یہ دیکھے گا کیا راجپاتی کے پاس پینڈنگ ہے یا جو راجپاتی نے دو ہزار چودہ میں خارج کیا تھا اسی کے آدھار پر آج ان کی پیٹیشن کو خارج کر دے گا اور یعنی کی پیٹیشن کو خارج کر دے گا ٹھیک ہے عشیش آپ رہیے میرے ساتھ میں ابھی ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یعنی کی کیوریٹی پیٹیشن پر سنوائی نہیں ہوگی ڈیتھ وارنٹ پر تھوڑی دیر میں فیصلہ ہوگا یعقوب پر فیصلہ لکھا جا رہا ہے یعقوب میں من کی فانسی کی سزا برقرار رہے گی یعنی یعقوب کو فانسی ہوگی یہ تیہ ہو گیا ہے لیکن یعقوب کو کل فانسی ہوگی یا نہیں اس بارے میں ڈیتھ وارنٹ پر تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا تب پوری طرح سے پکچر کلیر ہو جائے گی کیوریٹی پیٹیشن پر پھر سے سنوائی نہیں ہوگی ایک کیوریٹی پیٹیشن خارج ہو چکی ہے یہ دوسری کیوریٹی پیٹیشن لگائی گئی تھی یعقوب کی طرح سے یعقوب کی کیوریٹی پیٹیشن پر سنوائی نہیں ہوگی ڈیتھ وارنٹ پر تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ آ جائے گا ریکھا جی ڈیتھ وارنٹ پر جب بھی کوٹ فیصلہ لیتی ہے تو کن کن باتوں کا خاص خیال لکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کیس پینڈنگ ہے کی نہیں اگر کسی بھی عدالت میں کوئی کیس پینڈنگ ہے اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہوئے تو دیتھ وارنٹ ہے جو وہ نہیں پاس ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر یاکو مینن کے کیس کے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ جو بار بار اپنی چینل پر دکھا رہے ہیں ابھی فیلحال کوئی بھی پیٹیشن ان کی کسی بھی کوئی کورٹ کے اندر پینڈنگ نہیں ہے جو انہوں نے سیکنڈ کیورٹی پیٹیشن لگائی تھی اس کا بھی جو نرنہ ہے وہ ابھی جیسے آپ نے بار بار بتایا کہ دو چار منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر ہی آ سکتا ہے تو ایسے سیچویشن کے اندر جو دیتھ وارنٹ جو ہے جو ان کے اوپر مہاراشتر گورنمنٹ نے جو آرڈر کر رکھا تھا وہ ایگزیکیوٹ ہونا آپ کی باتوں سے جو اب اگزیک نیوز اب بتا رہے ہیں سپریم کورٹ سے جس کی جانکاری ہو رہی ہے اس کے حساب سے دیتھ وارنٹ جو ہے یہ لگتا ہے کہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اس کے اندر کوئی بھی طرح کی ڈیلے نہیں ہوگی کیونکہ اب کوئی بھی ایسا روڑا نہیں ہے کوئی بھی قانونی اوبسٹیکل نہیں ہے کوئی بھی وکلپ بھی نہ تو کوئی وکلپ بچا ہے یاکوب مینن کے پاس میں اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو جس کے راستے کے اندر رکاوٹ کر سکتی یعنی کہ جو ایک قانونی پروسس تھا جس کو ہم کہتے ہیں رول آف لاؤ وہ پوری کی پوری جو کڑی ہے وہ پوری ٹھیک طریقے سے پوری ہو چکی ہے اب کچھ بھی نہیں بچا ہے کچھ پینڈنگ معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ چیز پینڈنگ یاکوب کی طرف سے راشپتی کے پاس دوبارہ سے مرسی پیٹیشن بھیجی گئی ہے اور راجپال کے پاس بھی ایک مرسی پیٹیشن ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے اب کیونکہ پہلے ہی راشپتی جو جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں تو جب ایک بار آپ کی مرسی پیٹیشن جو یاچی کا رد ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ سمیت کے بعد میں اپنی واپس مرسی پیٹیشن یہ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں cause of action کوئی نئی وجہ نہیں ملی ہے مرسی پیٹیشن فائل کرنے کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں میری second curative پیٹیشن پینڈنگ تھی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے بعد میں کوئی میرے کو نئی وجہ مل گئی ہے مرسی پیٹیشن فائل کرنے کی جو پہلے کر دی تھی اور جو پہلے 2014 میں اگر رد ہو چکی ہے تو اس کے بعد واپس سے ادھیکار نہیں ملتا کوئی نئی وجہ نہیں ہے کیا تو کوئی نئی وجہ ہو کوئی نئی وجہ تو ہے نہیں یاکب مینن کے پاس میں کوئی نئی وجہ اگر انہیں سائٹ کری ہو کہ ہاں اس وجہ سے میں اپنی مرسی پیٹیشن کر رہا ہوں تب تو بات کوئی دوسری ہے پر آپ کی جو خبر ملی ہے میڈیا کے دوران اس کے نہیں لگتا کہ کوئی نئی بات کہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ مرسی پیٹیشن کے دیسیجن کے لیے ہمارے راشپتی کے فیصلے کے لیے جو ہے لمبت کیا جا سکے سپریم کورٹ کے تین جوجوں کی بنچ چونکہ سنوائی کر رہی ہے آج اور ایک اور نیم کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے نیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آخری پیٹیشن آخری آج کا جو خارج ہوتی ہے اس کے اور پھانسی کی تاریخ کے بیچ چودہ دن کا سمیہ ہونا چاہیے اس نیم کے بارے میں بتائیے اگر چودہ دن کا سمیہ ہونا چاہیے تو کیا یہ مانا جائے کہ سمبھاوے کی کلپ ہانسی نہیں ہوگی یا خوب کوئی چودہ دن کے بعد ہو سکتی ہے نہیں ایسا بلکل بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ جو جو ڈیتھ وارنٹ کا تاریخ نکلی گئی تھی یہ بہت پہلے نکال دی تھی مہاراشرہ گورنمنٹ نے کہ تیس جولائی کو جو ہے یہ ایگزیکوشن ہوئے گی اس دیتھ وارنٹ کی تو یہ کیورٹی پیٹیشن کا جو یہ فیصلہ ہی ہے یہ بھائی ایسا کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ آج یہ معاملہ پینڈنگ تھا اور اس کے لئے چودہ دن رکھنے کی ضرورت ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ بار 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 اگر کوئی نیائلہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں میرے ڈیتھ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے چودہ دن انتظار کیا جائے تو یہ کانونی پرکریہ سے کھلوار کرنے والی بات ہوئی آپ کو روپنا چاہوں گا اجوال نکم اجوال نکم بولنا ہے سن لیتے ہیں وہی ججز نہیں تھے اور تیسرا جو تھا وہ کانسپیڈیٹر تھا پلانٹر نہیں تھا اس لئے اس کو فاسی کی سجا نہیں ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ جو نیوز ابھی آئے رہی ہے اس کے مطابق یہ تینوں مددہ اس کے خارج کر دیئے ہیں فاسی کے سجا کو برکارہ رکھا ہے برور رہنا سپریم کورٹ نے کل سپیشل کونسٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ that is the death warrant issued by Tanakh Court in April 2015 Supreme Court h졌ے utilize due process of law was followed in issuing the death warrant secondly so far as the Constitution of the Curative Bench which had rejected Yakupemem�ی ل закончی dit hates قبل ray کا قبول That has been affected by the supreme court supreme court said that the earlier order of rejection of the peacerederی سکری پیارے چیز کی پیارے ہیں اور اچھا ، بچی پیارے یہ سوچی اور کے سوچی۔ کیا جاکوب میمان کی دیاری مجھے یاقوب میمان نے اگرام کیا علیہ دیاری ہی ہی نہیں چیزا کیا اور وہ وہاں ا ذکر مجھے دیاری آنسان کو کاملہ فائم کے سوچیوں کی استاد چیزی کے سیچ پر میں جاہب پیارے کی کوئی نہیں ہمتیم جاہاں اپنے کی اپنی دیاری đã ایمیتی دیاری فکر رہے ہیں اور ہمارے کا کوشکتر حالت ہے محرشہ مرم سی چنم ستتاا افراد محرشان ڈوپر Penیران ڈوپر Penیران ڈوپر Penیران سپریم کورٹ نے جو یاکوب میمن کی جو یاچکہ تھی جو تین چار مددے پہ انہوں نے فائل کی تھی اور ریجک کر دی ہے لیکن مہاراشتہ کے گورنر کے پاس جو اس کا مرسی پیٹیشن پینڈنگ ہے اس پر گورنر کو فیصلہ سنا نہ ہوگا اور آج جو راشتہ پتی کے پاس فیصلہ سنا جو پیٹیشن دل سیکنڈ کیا ہے اس پر بھی راشتہ پتی مہدئی کو فیصلہ سنا نہ ہوگا اگر کل فاسی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ آگے چوز دن کے لیے آگے بڑھ گئی یا پھر ویٹ کہہ جائے میرے ایڈیٹر نیوز آنچال آنند بھی ہمارے ساتھ میں جوڑ چکی ہیں اس وقت فون لائن پر آنچال یاکوب کی فاسی کو لے کر کے ڈیٹیلڈ اپ ڈیٹ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات دعا دوں کہ یاکوب مہمن کے لیے اچھی خبر نہیں یہ ہے کہ پیٹیشن جو اس نے ایک لیگل انفرمیٹی ایک پروسیجرل پرکریہ کے اندر جو کامی بتائی تھی جو کل ایک ججز کے بیچ میں بھی ڈیفرنس اف اپنین ہوا تھا اس کو لے کر سپریم کوٹ نے اپنی رائے صاف کر دی ہے سپریم کوٹ اکا بلکل صحیح پرکریہ فعل ہوئی جو پیٹیشن دسمس کیا کہ یاکوب مہمن بلکہ صحیح طریقے سے صحیح پرکریہ سے اس کے بات دسمس ہوا آپ کو بتا دو ابھی بھی اس معاملے میں جو ججز ہیں تین وقت ہیں وہ اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کر آ رہی ہے تین وقت کا چارم منٹ پر ایک سیکلی جسٹس ڈیپرس مشرا نے اپنا آرڈر لکھوانا شروع کیا تھا اور ابھی بھی لکھائے جا رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں دیکھا جائے آپ کو یہ بھی بتا دو تاشتر کی یہاں پر اٹونی جنرل نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو حملہ تھا یہ ناصر بیش پر حملہ تھا یہ بھارت کے دل پر حملہ تھا اور دو سو ستاون سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ایسے میں یاکوم مہمن کے لئے انہوں نے تریٹر شب کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی ترسنگت نہیں ہے کہ ریویو پیٹیشن پہلے ایک پاری ڈیسمیس ہو گئی اس کے بعد دوسری ریویو پیٹیشن اس میں ڈالی تھی وہ بھی ڈیسمیس ہو گئی اب ایک اور یہاں سکا جاتی ہے انہوں نے کہا کہ نہ صرف پہلے اس سے پہلے راسترپتی نے مرشی پیٹیشن ڈیسمیس کی ہے یاکوم مہمن کی اب ایک بار پھر سے پتا چلتا ہے کہ گورنر کے سامنے مرشی پیٹیشن ڈال دی گئی ہے تو سرکار اور ریٹانی جنرل کا صاف نخص ماملے میں یہ رہا ہے ان کا یہ کہنا رہا ہے کہ یہ مرشی پیٹیشن نہیں ہو سکتی کہ بار بار ہر دوسری دن اپیل دائر کرتا جائے اور پوری کی پوری نیائی پرکریہ جو ہے اس کو لمبا ہوتا چل جائے اور ڈیلے ہوتی چل جائے تو ابھی کورٹ جو ہے اس ماملے میں اسی پہلو کو اڈریس کر رہا ہے اور ججمنٹ نکھوائی جا رہی ہے راشد ایس می سپیک ماشل آپ کی بات سے ایک چیز تو سمجھ میں آگئے کہ فانسیتہ ہے تاریخ پر فیصلہ کتنی دن میں آسکتا ہے راشد ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فانسیتہ ہے میں آپ کو دروس کرنا چاہوں گی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں لکھوا دیتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے فانسیتہ ہے راشد کیوریٹیو پیٹیشن کے اندر جو کھامی نکھالی گئی تھی مہمن کی طرف سے جس کو ایک جج نے اپنے آرڈر میں بھی لکھوایا تھا وہ جو پہلو ہے اس پر کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں کیوریٹیو صحیح طریقے سے دشمس ہوا اب راشد بڑا سوال کی کل صبح سات بجے اب محض چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ گئے ہیں کل صبح سات بجے تھانسی ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں اس معاملے کے اندر راشد ساری کانونی پیچید گیا یاکو پرستے کھڑی کی گئی وہ اس لیے بھی کیونکہ یہ اپنے آپ میں پہلا ایسا لمبا چلا ہوا ٹرائر تھا سب سے بڑا کیس کہا جا سکتا ہے بھارت کے اتحاس میں ایک ٹرر اٹیک ہوا اور جو اتنے بڑے سکیل پر اس کو فالو ہوا اتنے بڑے سکیل پر اس کو فالو ہوا اتنے بڑے سکیل پر اس کو فالو ہوا اس میں جانے بھی جانوال کا مقصاد بھی ہوا اور اس کے بعد جو ججمنٹ ہوئی آپ کو یہ بتا دوں میں کہ یاکوب محمد کی طرح سے ویجرل انفرمٹیز تو ریش کی جا رہی ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دوں تطھر کے کور پر راشد کہ اس معاملے کے اندر جب سپریم کورڈ نے اپنا فیسوا سنایا اس نے یاکوب محمد کو پوری طرح سے ڈیل کیا گیا اس کی کیس کو ڈیل کیا گیا دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار تیرہ تک اکیس تک دو ہزار تیرہ تک سپریم کورڈ میں معاملہ لمبت رہا لمبی سنوائی چلی اس کے بعد دو باری ریویو پیٹیشن ایک باری تیوریٹیو پیٹیشن ابھی حال فلحال میں ڈسلسس ہوا جو یاکوب محمد کی طرح سے تکر کب اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہرے تکنیتوں پر اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک اور بات راشد یہاں پر جب دوسری بنس کے سامنے بھی یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھئے رو کے آفیسر تھے رمن جن کا اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ایک کسی قسم کی ایک انڈرسٹیننگ یا ایک ڈیل ہوئی تھی یاکوب محمد کے ساتھ دیکھئے اس سوال ابھی تک نیائک تکریہوں میں نہیں اٹھایا گیا ہے نہ ہی اس طرح سے جب سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ ناسیس مین ججمنٹ آئی تھی جسٹس سطح سمم کی بلکہ اس کے بعد لیو پیٹیشن پونر ویٹار یاچکہ ہیں ہو چکی ہیں ختم چوریٹر ختم ہو چکی ہے اب ایک اور یاچکہ کے ذریعہ اگر اس سوال کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ کورٹ نے نہ صرف دوسری بنچ میں انٹرٹین کرنے سے منا کیا تھا یہ کورٹ کے اندر نہیں اٹھایا جا سکتا آج بھی جب کورٹ میں اٹھایا گیا تو کورٹ نے حالانکہ ابھی اپنے آرڈر میں نہیں لکھایا ہے لیکن کورٹ دنٹ اپیر ٹو بی کین یعنی کہ وہ اس پہلو کو اس ٹیٹس پر نہیں سنا جا سکتا ہے ہر دوسری یا تیسے دن نئے پچھے نہیں ہو جاگر اس طرح کیے جا سکتا ہے اور اگر اس طرح کے پچھے ہو جاگر ہوتے بھی ہیں تو ہمارا خانون یہ کہتا ہے کہ صرف و صرف راشترپati کے پاس اتنی اگزیجنسی کی سچویشن یا کچھ اس طرح کا جو اتنی اگر اس طرح کی بات اگر آ جاتی ہے تو وہ صرف و صرف راشترپati کے پاس مرسی پلی کی جو رسکشن جائے یا گورنر کے پاس مرسی پلی کی جو رسکشن جائے کلمنسی کی سامیدھانک تحرکے سے تو وہ اس کو ادرس کر سکتے ہیں اور اگر وہاں دیکھا جائے تو ابھی تک ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ گورنر نے جو ابھی ابھی وکیل نے بھی کہا کہ گورنر کے پاس نمبر پری ہوئی ہے اس کی مرسی پیٹیشن لیکن ابھی تک اس پر کچھ ورڈ نہیں آیا انگل ورڈ نہیں آیا نہ ہی اور راشترپati کو پہلے ہی اس کی مرسی پیٹیشن ریجیٹ کر چکے ہیں تو کورٹ جو ہے اتنے سال کی کوریچ کے بعد کورٹ کی کورٹ ایک ات کر کے ایک ات دیٹ اپنے آرڈر میں لکھوا رہا ہے کیونکہ کورٹ کہیں نہ کہیں جانتا ہے کہ ایک بہت سمبیدنشیل معاملہ ٹھیک آجل آپ کو رکھنا چاہوں گا ایک بریک لیہاں پر رکھتا ہے کہیں میں جائیے گا یعقوب کی فانسی کل ہوگی یا نہیں ہوگی آپ سے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیش جان جائے گا وقت بریک